اسلام علیکم فرینڈز اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن دی مرچنٹ آف وینس وینس کا صداغر اور اس ویڈیو میں آپ لوگ پڑھیں گے اس لیسن کا پارٹ ٹو تو چلیے فرینڈز اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں آخرکار بسانیوں کی نصیحت کے بھی برقس جو کہ یہودی اپنی مہربانیوں کے ارادوں کے بارے میں بہت کچھ کہا تھا وہ نہیں چاہتا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ اتنے سب ہونے کے باوجود اس کا دوست جو ہے اس کے لیے خطرہ مول لے لے جبکہ انتھونیو جو ہے وہ اس بانڈ پر دستخط کر دیتا ہے صرف وہ یہ سوچتا ہے کہ خیر ہے یہ صرف ایک یہودی کا کھیل ہے اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا بسانیوں سے بہت روکتا ہے لیکن وہ اپنے دوست کی بات نہیں سنتا اب وہ امیر وارثہ جس سے بسانیوں شادی کرنا چاہتا ہے وہ وینس کے قریب ہی ایک جگہ میں رہتی ہے اس جگہ پہ کارل بیل مونٹ اس جگہ کا نام بیل مونٹ تھا اب وہ اس لڑکی کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ اس کا نام پورشیا تھا اور وہ گریس میں یعنی کہ خوبصورتی میں حسن و جمال میں اور ذہانت میں بھی اس پورشیا سے کم بلکل بھی نہیں تھی جس کے بارے میں ہم اکثر پڑھتے ہیں کتابوں میں جو کہ کیٹوز کی بیٹی تھی اور بروٹرز کی بیوی تھی مطلب لڑکی حسین و جمیل بھی تھی اور ذہین بھی تھی بسانیوں بین سو کائنڈلی سپلائیڈ ویڈ منی بائی ہس فرنڈ انتھونیو ایڈ دی ہزارڈ آف ہز لائف اب بسانیوں جسے اس کے دوست انتھونیو نے انتھونیو نے مہربانی کر کے اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر رقم فراہم کی سیٹ آؤٹ وہ روانہ ہوا فور بیل مونٹ بیل مونٹ کے لیے ویڈا سپلینڈیڈ ٹرین ایک شاندار ٹرین لے کر این اٹینڈڈ بائی آ جینٹل مین اور اس کے ساتھ جو ہے ایک اہم شخصیت بھی تھی آف دی نیم گرینٹینو گرینٹینو بھی اس کے ساتھ تھا ان کو اس کو لے کر وہ گیا وہاں پر بسانیو پروونگ سیکسیسفل انہی سوٹ بسانیو جو ہے اپنے مقصد میں کامیاب ثابت ہوا پورشیا انہ شورٹ ٹائم کنسنٹیڈ ٹو ایسیپٹ آف ہیم فورا ہزبن پورشیا نے بہت ہی کم وقت میں اسے اپنے شوہر کے طور پر قبول کرنے کے لیے تیار ہوئی بسانیو کنفیسٹ ٹو پورشیا بسانیو نے پورشیا کے سامنے اس بات کا اطراف کیا that he had not fortune کے وہ واقعی خوش قسمت شخص نہیں ہے and that his high birth نہ ہی وہ آلہ خاندان میں پیدا ہوا ہے and noble ancestry اور نہ ہی اسے جو آباؤ اجداد ہے اسے مطلب شریف آباؤ اجداد یہ سب کچ and was all that he would boost اس کے پاس کہتا ہے کہ میرے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس پر میں فخر کر سکتا ہوں she who loved him for his worthy qualities کہتا ہے کہ پورشیا جو اسے چاہتی تھی اس کی آلہ خوبیوں کی وجہ سے and had riches enough not to regard wealth in a husband اور وہ اتنی دولت مند تھی اتنی مالدار تھی کہ ایک شوہر میں شوہر کے سامنے دولت کو اہمیت نہیں دیتی تھی answered with a graceful modesty اس نے نہائید سلیکے کے ساتھ اس نے اپنے شوہر کو جواب دیا that she would wish herself a thousand times more fair and ten thousand times more rich to be more worthy of him کہتی ہے کہ میں نے خود کو ایک ہزار گناہ زیادہ خوبصورت اور دس ہزار گناہ زیادہ مالدار کے لیے میں اپنے آپ کو مناسب سمجھتی ہوں and then the accomplished Portia prettyly displaced herself اب وہ اپنے آپ کی برائیاں کر رہا ہے تو Portia نے بھی اپنا برا بیان کرتے ہوئے کہا اپنے بارے میں کہتی ہے کہتی ہے کہتی ہے کہ میں جو ہے نا بلکل ہی بے سلیکہ ہوں کبھی سکول نہیں گئی پڑی لکھی نہیں ہوں اور ناتجربہ کار میں ہوں لیکن اب میں اتنی بھی بڑی نہیں ہوئی ہوں کہ میں سیکھ سکتی ہوں and that she would commit her gentle spirit to be directed and governed by him in all things اور کہتی ہے کہ اپنی شریف میں اپنی شرافت کو ان تمام کاموں میں تمہاری ہدایت کے مطابق ڈال دوں گی and she said اور وہ یہ بھی کہتی ہے myself and what is mine کہ میں اور میرا جو کچھ بھی ہے to you and yours is now converted کہتی ہے کہ اب سب کچھ تمہارے حق میں تبدیل ہو گئے ہیں but yesterday کہتی ہے کل تک تو کہتی ہے کہ کل تک تو میں جو ہے نا اپنی ہی حویلی کی خوبصورت حویلی کی میں مالکہ تھی میں ملکہ تھی یہاں کی اور یہ سارے نوکروں کی میرے خدمت کرتے تھے مطلب ان سب نوکروں کی میں مالکہ تھی and now this house لیکن کہتی ہے اب یہ گھر these servants یہ سارے ملازم and myself are yours اور میں خود بھی اب تمہاری ہوں my lord میرے آقا i give them with this ring کہتی ہے کہ میں تمہیں یہ انگوٹھی پیش کرتی ہوں presenting a ring to bassanio اور یہ کہتے ہوئے وہ ایک انگوٹھی bassanio کو دیتی ہے bassanio was so overpowered with gratitude and bassanio جو ہے نا اس شکر گزاری کی وجہ سے بہت زیادہ حیران ہوتا ہے and wonder at the gracious manner in which the rich and noble porshia accepted of a man of his humble fortune اور اپنی بسانی و شاندار سلکے کی وجہ سے شکر گزاری اور حیرانگی کے جذبات ہیں اس سے نا متاثر ہوتا ہے جس میں شریف porshia نے اس شریف آدمی کو قبول کر لیا that he would not express his joy کہ وہ کہتا ہے کہ اس خاتون کے لیے اپنی کسی خوشی کا احترام اظہار نہیں کرے گا and reverence to the dear lady who so honored him کہتا ہے کہ وہ اس عورت کے لیے جس نے اس کو اتنی عزت بخشی ہے by anything but broken words of love and thankfulness کہتا ہے کہ پھر بھی جو میرے پاس تھوٹے فوٹے الفاظ ہیں شکر گزاری کہ اس کے لیے میں اس کا جو ہے اس سے احترام کا اظہار کروں گا and taking the ring وہ اس سے انگوٹھی لیتا ہے he walked never to part with it اور وہ اپنے آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اس انگوٹھی کو کبھی بھی اپنے آپ سے جدہ نہیں کرے گا Grishenio and Nerissa Porshia's waiting maids Grishenio اور Nerissa جو کہ Porshia کی waiting maids یعنی کہ اس کی خادمہ تھی Grishenio تو Ghasenio کا خادم تھا اور Nerissa Porshia کی خادمہ تھی were in attendance upon their lord their lord and lady وہ اپنے آقا اور اس کی بیوی کی خدمت میں حاضر تھے when Porshia so gracefully promised to become the obedient wife of Bhasenio جبکہ Porshia نے شاندار انداز سے Bhasenio کی فرما بردار بیوی بننے کا وعدہ کیا and Grishenio wishing Bhasenio and the generous lady جو آئے اور پھر Grishenio جو ہے اس نے Bhasenio اور اس خاتون سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ انہیں بھی desired permission desired خواہش کا اظہار کیا permission کہ انہیں اجازت دی جائے to be married at the same time کہ وہ دونوں بھی اسی وقت شادی کر لیں with all my heart Grishenio and Bhasenio if you can't get a wife if you cannot get a wife وہ کہتا ہے کہ Bhasenio نے کہا Grishenio اگر تمہیں بیوی مل سکتی ہے تو میں دل سے تمہیں اس چیز کی اجازت دیتا ہوں کہ تم شادی کر لو Grishenio گریشenio گریشenio نے کہا گریشenio کہتا ہے گریشenio نے کہا پریشا کی شریف خادمہ جس کا نام نریسا ہے اس سے وہ محبت کرتا ہے کہ اس نے اس کی بیوی بننے کا عہد کیا تھا اس نے یہ کہا تا کہ اگر اس کی مالکہ بسانیوں سے شادی کر لے گی تو وہ بھی میرے سے کر لے گی پورشیا اپنی نکرانی نریسا سے پوچھتی ہے کہ کیا یہ بات سچ ہے میڈم کہ یہ بات سچ ہے اگر آپ اس چیز کی اجازت دے دیں تو پورشیا ویلنگ کنسینٹنگ پورشیا جو ہے وہ بخوشی اپنے رازی نامہ دے دیتی ہے بسانیوں بھی خوشی سے کہتا ہے گریشینیو کو کہتا ہے کہ ہماری شادی کی دعوت ہے تمہاری شادی سے اسے اور بھی زیادہ اس زیافت کو عزت ملے گی دی ہیپنیس اف دیس لوورز واس سیڈلی گروس ایٹ دیس مومنٹ بائی دی انٹرینس اف ای میسنجر ان عاشقوں کی خوشی اسی لمحے پریشانی میں تبدیل ہو جاتی ہے جب ایک قاسد پیغام لے کر اندر داخل ہوتا ہے جو بروڈ ای لیٹر فروم انتھونیو سکنٹیننگ جو کی انتھونیو کی طرف سے ایک خط لے کر آتا ہے جس میں خوف ناک خبر لکھی ہوتی ہے اور جب انتھونیو انتھونیو کا دیا ہوا خط پڑتا ہے پورشیا فیار ایٹ واس ٹو ٹیل ہیم آف ٹی ڈی ایٹ آف سم ڈی ایر فرینڈ تو پورشیا کو لگتا ہے کہ اس کے کسی پیارے دوست کی موت کی خبر ہے اس خط میں ہی لکھ سو پیل وہ ایک دم سے خط پڑتے ہی زرد پڑ جاتا ہے تو یہ معلوم کرتے ہوئے کہ کس چیز نے اسے اتنا غمزدہ کر دیا ہے پوچھتی ہے اسے ہی سیڈ وہ کہتا ہے او سویٹ پورشیا کہ یہاں پر اس خط میں کچھ ایسے ہی نہ خوشگوار ترین الفاظ ہیں جو کسی بھی خط میں ہو سکتے ہیں جنٹل لیڈی کہتا اے خاتون جب پہلی دفعہ میں نے تم سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا تو میں تمہیں مجھے بتانا میں تمہیں یہ بتایا تھا کہ میں بہت سی دولت کا مالک ہوں لیکن مجھے تمہیں بتانا چاہیے تھا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ میں خود مکروز ہوں بسانیو نے پورشیا کو سب کچھ بتا دیا جو اس خط میں بیان کیا گیا تھا کہ کس طرح سے وہ انتھونیو سے رقم ادھار لیتا ہے اور انتھونیو جو ہے وہ شائلو یہودی سے یہ رقم حاصل کرتا ہے اور اس کو شرٹ کے بارے میں بتاتا ہے کہ گزر گزر چکا تھا چوکنگ کیس بیو دیوک آف وینس اب کیا ہوتا ہے کہ یہ عجیب و غریب سا جو مقدمہ ہے پرشان کن مقدمہ یہ اس کی سماعت کے لیے نواب کے سامنے سماعت کے لیے ایک دن اس کا مقرر کیا گیا اور بسانیو اس مقدمے کی کاروائی کے لیے نہائیت خوف کے عالم میں انتظار کرنے لگا کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا جب پورشیا اپنے شوہر سے علیدہ ہوئی تو اس نے اپنے شوہر کے ساتھ خوشی خوشی باتیں کی اور واپسی پر اپنے دوست کو ساتھ لانے کا بھی حکم دیا پھر بھی وہ اس سے خوفزہ تھی انتھونیو کے انتھونیو کے لیے کوئی سخت مرحلہ ہوگا اور جب وہ اکیلی رہ گئی تو وہ اس بارے میں سوچنے لگی اور اپنے آپ دل ہی دل میں وہ غور کرنے لگی کیا کیا وہ اپنے پیارے شوہر بسانیو کی دوست کی زنگی بچانے کا کوئی ذریعہ بن سکتی ہے اور ان سب کے باوجود جب اس نے بسانیو کو عزت دیتی تھی بچانیو اس نے کہا اس کی نرم انداز سے باتوں نہیں نہیں لگی کہتی ہے کہ اسے کوئی عمل کرنے کا وقت ہے کیونکہ بچانیو 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 کہ وہ خود وینس جائے گی اور انتھونیو کے دفاع میں کچھ کہے گی یہاں پر ہمارے لیسن کا پارٹ ٹو کمپلیٹ ہوتا ہے باقی لیسن پڑھنے کے لیے آپ پارٹ ٹری دیکھئے ویڈیو